اسلام علیکم ایم اسمان انفو آن لائن کی ایک اور ایڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ یو اے کے اندر موجود ہیں اور اسپیشلی آپ دوبائی میں ہیں ای سکوٹر چلانے کے آپ شوقین ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ای سکوٹر چلانے والوں کے لیے تبدیل کی گئی ہیں ابھی آپ کے لیے ای سکوٹر چلانے کے دوران فائن بھی ہو سکتا ہے اور وہ فائن آپ کیسے اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں کیسے آپ اس فائن سے بچ سکتے ہیں کون سے نئی رولز ہیں جن کو فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ سی کس ہم کی مزید معلومات ویڈیوز آپ کو پہنچتے رہے ہیں تو دوستو خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈبائی میں ای سکوٹر چلانے کے لیے ابھی آپ کو آٹی اے کی پرمٹ کی ضرورت پڑے گی یہ پرمٹ لینا کوئی اتنی زیادہ مشکل بات نہیں ہے سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرمٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں پرمٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آٹی اے کی ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں پر آپ کو ایک آن لائن کورس کرنا ہے یہ کورس بالکل فری ہے جب آپ اس کا آن لائن ٹیسٹ پاس کر لیں گے اس کے بعد آپ کو فری ایک پرمٹ مل جائے گا آٹی اے کی طرف سے اس پرمٹ کو حاصل کرنے کے بعد آپ دوائی کے اندر ای سکوٹر بھی فکر ہو کر چلا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو مقصود لائنز ہیں اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور اگر کسی آدمی کے پاس یو اے کا ڈرائیونگ لائسس موجود ہے تو اس کو آٹی اے کی ای سکوٹر کے لیے پرمٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی لائسس کے ثرو آپ دوائی کے اندر ای سکوٹر چلا سکیں گے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے لائک ضرور کریں اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں کوئی بات آپ پوچھنا جاتے ہیں مجھے کومنٹ باکس میں لکھ دیں میں شیل اے رپلائی دے دوں گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ